دوستو بھارت اور ویسٹن ڈیس کی بیچ کھیلے گئے دوسرے ونڈے مقابلے پہلے تو عیسان کسن نے اپنے بلے سے تباہی مچائی اس کے بعد جب ایک سمیہ ایسا آیا کہ مقابلہ پوری طرح سے فنس گیا تھا وہیں پر ساردو تھاکو نے اپنے دھاردار گین باجی سے ویسٹن ڈیس کی بلے باجوں کی پر کچھے اڑا دیتے ہیں جسے دیکھ کر کرکٹیٹ فینس کے روح تک کام گئی باہر تو ویسٹن ڈیس کے بیچ کھیلے گئے دوسرے ونڈے مقابلے کی پوری ہائلائٹ آپ کو ہم اس ویڈیو میں دکھانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب کو کیا لگتا ہے عیسان کسن اور سنجیو سیمسن میں کون سب سے بہتری بکٹ کی پر بلے باز ہے اپنے قیمتی رہے ہمیں کمنٹ باکس میں نیچے لکھ کر ضرور بتائیے چلیے آپ کا جاتا سمنا لیتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوسرے ونڈے مقابلے میں ایک بہت بڑا بدلات دیکھنے کو ملا رویس سرما کی جگہ ہارتی پانڈیا کپتانی کر رہے تھے اور اس مقابلے میں بیرات کولی کی جگہاں پر سنجیو سیمسن کو بھی پیلنگ اینورن میں سامل کیا گیا تھا یا کرکیٹ پینس کے لیے بہت بڑی خوشکبری تھی دوستے اس مقابلے کی ٹاوس کی بات کرے تو سکھا اچھالا ویسٹن ڈیس کے کپتان سے ہی ہوپ نے اور گراہ بھی انہی کے پچھ میں ٹاوس جیت کر ویسٹن ڈیس کے کپتان نے پہلے گیند باجی کرنے کا فیصلہ کیا اور بہاتیہ ٹیم کو بلے باجی کرنے کے لیے آمنترت کیا بہاتیہ ٹیم کی طرف سے پاری کی سروعات کرنے کے لیے بھی سپوٹک اوپنا بلے باج سممن گل کے ساتھ ایسان کسن میدان میں اترے تھے دوسرے اوپر میں سممن گل نے ایک بہترین چوکہ لگا کر بہاتیہ ٹیم کو ایک اچھی سروعات دلائی اس کے بعد دوستو چوتھے اوپر میں گل کے بلے سے دو اور ساندار چوکے دیکھنے کو ملے تو وہیں پر ان کے ساتھی اوپنا بلے باج ایسان کسن بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے ایسان کسن نے بھی چھاٹو اوپر میں انہوں نے لیک سائیڈ میں ایک چوکہ جڑ دیا دونے اوپنا بلے باج ایسان کسن اور سممن گل بہت ہی ستاندار لے میں نظر آ رہے تھے لگاتار اوشنیسی گند باجوں کی جم کر پٹائی کر رہے تھے پاور پیلے میں ان دونوں بلے باجوں کا دب دبارہ خاص کر کے دوستو ایسان کسن کافی خطرناک انداز میں بلے باجی کر رہے تھے آٹھوے اوپر میں گند باجی کرنا ہے آل جاری جو سیپ کو بیک ٹو بیک دو چوکے مارکر ٹیم انڈیا کا اسکور لگاتا تیجی سے بڑھا رہے تھے پاور پیلے سماپ دھونے تک بھارتیہ ٹیم کا اسکور پچاس رن ہو گیا تھا بینا کوئی بکٹ گوائے ابھی تک ان دونوں اوپنا بلے باجوں کے بیچ اکیون رونوں کی ساجیداری ہو چکی تھی دیرے دیرے دونوں بلے باج اپنے ارسطک کے قری پہنچ رہے تھے پاری کی پندروں اوپر میں گند باجی کرنے آئے گڑکے سموتی کی پانچوی گند پر عیسان کسن نے اسٹیٹ کے اوپر سے گگن چمی چھکا لگا کر چیالیس رنوں کے اپنے نیجی اسکور پر پہنچ گئے اور اپنے ارسطک سے ماتر چارن دور تھی دوسری دفع سممنگل سولو اوپر کی تیسری گند پر آب سائیڈ میں ایک چوکا لگا کر بہتیہ ٹیم کا اسکور پچاسی رن کر دیا سترہ اوپر کی پہلی گند پر عیسان کسن نے سنگل لے کر اپنا ارسطک پورا کر لیا عیسان کسن نے اپنا پچاسا بنانے میں ماتر اکیامن گین دی کیلی عیسان کسن نے ویسٹنڈیس کے کلاب بیک ٹو بیک دو ارسطک لگائے لیکن اس کے بعد ہی اسی اوپر کی پانچوی گند پر سممنگل قدموں کا استعمال کر کے چھکا ماننے کا پریاس کرتے ہیں لیکن گیند باؤنڈری پر کھڑی فلڈر آل جاروی جو سیپ کی ہاتھوں میں کیچ چلی جاتی ہے اور گل آؤٹ ہو جاتے ہیں سممنگل انچاس گیندوں میں چونتیس رنگ کی ساندر پاری کے لیے بات یہ ٹیم کو یا پہلا جھڑکا لگا گل کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے باجی کے لیے سنجو سیمسن میدان میں اترتے ہیں اسی کے بعد اٹھاروئے آور میں گیند باجی کرنا ہے روماریو سیپ لٹ کے تیسری گیند پر ایسان کھسن آف سائیڈ میں گیند کو مارتے ہیں گیند سیدھا فلڈر کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے وہیں پر کھڑے ایلک اتنال جی نے ہوا میں اڑتے ہوئے ایسان کھسن کا ایک بہترین کیچ پکڑا اور یہیں پر ایسان کھسن کی پاری سمابت ہو جاتی ہے ایسان کھسن نے پچپن گیندوں میں پچپر ان کی مہات پر پاری کے لیے بات یہ ٹیم کو یا دوسرا جھڑکا لگا کھسن کے آؤٹ ہونے کے بعد ہمیں ایک نئے بلے باج اکچھر پٹیل میدان میں اترتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اب کیریچ پر دونوں نئے بلے باج اکچھر پٹیل اور سنجھو سیمسن بھارتی پاری کو سمالتے ہیں لیکن دوستو اکچھر پٹیل جیزے دیر تک میدان میں ٹک نہیں پاتے ہیں بیسو اوبر میں گیند باجی کرنا ہے روماریو سیپ لٹ کی دوسری باؤنسر گیند اکچھر پٹیل کے گلپ سے ٹکرا کر سیدھا بگر کیپر کے ہاتھ میں چلی گئی اکچھر پٹیل ماتر آٹھ گیندوں میں ایک رم بنا کر آؤٹ ہو گئے بات یہ ٹیم کو تیسا جھڑکا لگا اکچھر پٹیل کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے باجی کے لیے کپتان ہارتی پانڈیا کی میدان میں انٹری ہوتی ہے تین بگر جلدی گر جانے کی وجہ سے کپتان ہارتی پانڈیا اور سنجھو سیمسن کے اوپر ایک بڑی جمعہ داری تھی کہ بات یہ ٹیم کو مجبور ارتی لے جائیں لیکن ایسا نہیں ہوا بیسیو اوبر کی آخری گیند پر جیدین سلس نے ہارتی پانڈیا کو بینرنگ گیند کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا دیا ہارتی پانڈیا نے چودہ گیندوں میں ستاترم بنا کر جلدی پویر میں واپس لوٹ جاتے ہیں بات یہ ٹیم کا چوتھا بکٹ گیرا اس کے بعد دوستو بات یہ ٹیم بہت بڑے سنکر میں فس چکی تھی ویشن ڈیس کی گیند باجی نے شروع میں بہت رن اٹھا ہے لیکن بیسیو اوبر کے بعد بھارتی بلے باجیوں کے اوپر دھاو بول دیا ایک کے بعد ایک بکٹ جھٹکنے لگے ہارتی پانڈیا کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے باجی کے لیے ٹیٹو ٹیونڈڈی کی بھی سپورٹ اگ بلے باز سور کمار یادو میدان میں اترتے ہیں اور سنجو سیمسن کے ساتھ بھارتی پاری کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن دوستو سنجو سیمسن بھی بھارتیہ ٹیم کے لیے کچھ خاص یوگدان نہیں دے پائے پچیسے اوبر کی پہلی گیند پر یعنی کیری نے سنجو سیمسن کو برینڈنگ کینگ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا دیا سنجو سیمسن 19 گیندوں میں صرف نورن بنائے تھے بھارتیہ ٹیم کو یہ پانچ باج ہٹکا لگا 113 رنگ کے اسکور پر بھارتیہ ٹیم کے پانچ بلے باج پبینیوں واپس لڑ چکے تھے بھارتیہ ٹیم کو اوپر ویسٹرنیس کے گیند باجوں نے بہت زیادہ دباؤ بنا دیا تھا لیکن اسی بیچ اچانک سے بارس سرو ہو جاتی ہے اور کھیل کو روک دیا جاتا ہے بارس بند ہونے کے بعد سور کمار یادو اور ربین جڑیجہ ایک بار پھر میدان میں اترتے ہیں ان دونوں بلے باجوں کے اوپر ٹیم انڈیا کو ایک بہترین پوجیسن میں لے جانے کی بہت بڑی زمداری تھی پاری کے چھویسوے اوپر میں سوریا کے بلے سے ایک بہترین چوکہ دیکھنے کو ملتا ہے تو وہیں پر دوسری طب جڑیجہ بھی آف سائیڈ میں ایک بہترین کورڈ ڈرائب سارٹ کھیلتے ہوئے چوکہ جر دیتے ہیں جڑیجہ اور سوریا کے بیچ بیس رنوں کی ساجی داروی ہوئی ہوئی تھی کہ اسی بیچ 32 اوپر میں گیند باجی کا نئے روماریو سیفرڈ نے جڑیجہ کو یعنی کا کیری کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا دیا جڑیجہ 21 سگندوں میں 10 رن بنا کر آؤٹ ہو جاتے ہیں 148 رن کے اسکور پر ٹیم انڈیا کے ساتھ بکڑ گری چکے تھے اس کے بعد نئے بلے باز سادو تھاکر آتے ہیں لیکن دوسری طب سوری کمار یادو بھی 25 سگندوں میں 24 رن بنا کر چلتے بنے اس کے بعد کریچ پر دو نئے بلے باز سادو تھاکر اور کلدی پیادو موجود ہوتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیم انڈیا 250 رن کے آکڑے تک بھی نہیں پہنچ پائے گی اور انڈیا میں یہی ہوا اس کے بعد سادو تھاکر 16 رن بنا کر آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے عمران ملک بینہ کھاتا کھولے واپس لوڑ جاتے ہیں موکیس کمار 6 رن ہی بنا پاتے ہیں کل منا کر بھارتی ہے ٹیم 41 اوبر میں 181 رن کے اسکور پر آل آؤٹ ہو جاتی ہے ویشنڈیس کی ٹیم کی جیت کے لیے 50 اوبر میں 182 رن کا چھوٹا سا لچ ملا 182 رن کا لچ چھوٹا بھرے ہی تھا لیکن بھارتی ہے گیند باج اتنی آسانی سے ویشنڈیس کی ٹیم کو میچ نہیں جیتنے دیتے ویشنڈیس کی طرف سے کائل میرز اور برینڈنگ کنگ پاری کی شروعات کرتے ہیں پاری کے آٹے ہو اوبر میں سادو تھاکرو بیک ٹو بیک دو بیکٹ لے کر ویشنڈیس ٹیم کو ڈبل جھٹکہ دے دیتے ہیں پہلے تو کائل میرز کو عمران ملک کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا دیتے ہیں اس کے اگلے گیند پر برینڈنگ کنگ کو ایبی ڈبلو آؤٹ کر دیتے ہیں کائل میرز 28 گیند میں 36 رن بنا کر آؤٹ ہو جاتے ہیں تو وہی پر برینڈنگ کنگ بھی 15 رن کی پاری کھیلتے ہیں اس کے بعد بیٹنگ کے لیے دو نئے بھلے باج ایلک اتناجے اور کپتان سے ہی ہوپ میدان میں اترتے ہیں اور ویشنڈیس کی پاری کو آگے پڑھاتے ہیں لیکن اس کے بعد ساتھ اٹھاکون نے اتناجے کو زیادہ دے تک میدان میں ٹکنے نہیں دیا پیرے اوبر کی تیسری گیند پر ایسان کسن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا دیا سیمرن ہٹمائر اس کے بعد بھلے باجی کرنے آتے ہیں سیمرن ہٹمائر کے آتے ہیں کلدی پیادوں نے انہیں پابیلین کا راستہ دکھا دیا ہٹمائر نورہ نہیں بنا پسکے سورن کے اسکور پر ویشنڈیس کے چار مہات پور بکٹ گر چکے تھے ویشنڈیس کو ابھی بھی جیت کے لیے اسی رنوں کی ضرورت تھی سیہی ہوپ اور کیسی کارٹی پاری سمار رہے تھے دونوں بھلے باجیوں کی پچاس سے ادھک رنوں کی ساجداری ہو چکی تھی کپتان سیہی ہوپ دھیرے دھیرے اپنے آرستہ کے قریب پہنچ رہے تھے ان دونوں بھلے باجیوں کے بچ لمبے ساجداری انہیں جیت کے بہت قریب لے جا رہی تھی تیسوے اوبر کے بعد چار بکٹ کے نقصان پر ایک سو چالیس رن کا اسکور ہو گیا تھا ویشنڈیس کو ابھی بھی چالیس رنوں کی ضرورت تھی سیہی ہوپ ستر گیندوں میں اپنا آرستہ پورا کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ ویشنڈیس جیت کے بہت قریب پہنچ چکی تھی اور اندھ میں کیسی کارٹی کے اٹھالیس اور سیہی ہوپ کے تیرسر کے نابات پاری کے بدولت ویشنڈیس دوسرے وندے مقابل میں ساندھا جیت درز کرتی ہے